سواپ ٹیر تو سب کر لیتے یوٹیوب سے دیکھ کر کے سواپ ٹیر تو سب کر لیتے پر انہیں فائلوں کا نولیج انہیں ڈرائیور کا نولیج انہیں فائل اب آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا اگر ہمارا ایک فون ہے تو اس فون کا دس فائل سپوز ہے کتنی فائل ہے تو دس کے دس آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے کتنی ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ سب کو پتا ہے کی مطلب اس دس میں سے وہ ایک فائل کونسی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہ آپ کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے آپ کو بہت 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 اچھا لگا سر ہم بھی کچھ کرتے تھے اس میں دورو تین دن گھنے لگ دے تھے آپ چونکی رہتے ہیں آپ نے جو پریشر ہے اس کے لئے ہرڈوئر کا نولیج اور ساپٹوئر کا بہت بڑیا دیا جاتا ہے تو نمازکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل ایسے ٹیلی کوم اور یہ ہمارے ہارڈویر سوپٹر ایمیم سی کے فل کورس کے سٹوڈینٹ ہے جو کہ میں ان کا بتا دوں ان کا ہارڈویر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ان کا سوپٹر بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو میں فرنڈز ان کو بتانا چاہوں گا ان کا ہارڈویر اور سوپٹر اور یہ فل کورس کر رہے ہیں ان کا فل کورس کرنے کا بینفیٹس کیا ہے کہ جو ایک فون آتا ہے تو وہ ہارڈویر سے ریلیٹیڈ بھی فالٹ ہو سکتا ہے سوپٹر سے ریلیٹیڈ بھی فالٹ ہو سکتا ہے اور آپ کا ایمیم سی سے بھی ریلیٹیڈ فالٹ ہو سکتا ہے تو آپ نے ہارڈویر تو دیکھا ہی دیکھا ہے اچھا آپ نے سوپٹر کی جو کلاس کی ہے آپ نے پیکٹیکل ہی دیکھا ہے کہ بس بتا کر کے آپ کی کلاس میں جب آپ کی کلاس سوپٹر کی ہو رہی تھی تو فون آپ کے پاس تھے کہ بس ایسے ہی بتا دیا گیا ہے کہ وہ آپسن میں جانا ہے یہ آپسن میں جانا ہے آپ میں لائف فون کو سوپٹر میں ڈیڈ کیا ہے اور ڈیڈ کرنے کے بعد تو یہ میں نے کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا ہے میں کبھی بھی کمپیوٹر کو آس تک ابھی تک ہاتھ لگایا ہے کیا اور جو بھی ہے ایک فریس لیپ ٹاپ میں کی ایسا بھی نہیں کہ میں اپنے لیپ ٹاپ میں آپ کو سکھا دوں کیونکہ میرا اگر لیپ ٹاپ ہوگا تو میرا تو فل پری انسٹالڈ ہوگا نا اس میں تو کوئی ایرر آنے والی بات ہی نہیں ہوگی پر آپ کی لیپ ٹاپ میں مطلب ایک لائف لیپ ٹاپ میں اس میں کچھ ایرر بھی آئے ڈرائیورز کے بھی ایرر آئے جیسے ہمارے بات کریں سب سے زیادہ تو ڈرائیور سوپٹر تو سب کر لیتے یوٹیوب سے دیکھ کر کے سوپٹر تو سب کر لیتے پر انہیں فائلوں کا نولیج انہیں ڈرائیور کا نولیج انہیں فائل اب آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا اگر ہمارا ایک فون ہے تو اس فون کا دس فائل سپوز ہے کتنی فائل ہے دس فائل تو دس کے دس آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے کتنی ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ سب کو پتا ہے کہ مطلب اس دس میں سے وہ ایک فائل کونسی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہ آپ کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے چلیے تو اگر اس میں سے اب آپ کا جو سب سے بڑا کونسیپٹ ہوتا ہے جو لوگ ڈرتے بھی ہیں سوپٹر سے چار کونسیپٹ ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے ڈیڈ ہونا مطلب ایک ڈیڈ رکس بنا رہتا ہے تو آپ نے پوری سوپٹر کی کلاس دیکھی تو کیا وہ ڈیڈ ہوا کیا ایک بھی فون مطلب ہم غلط میٹھت کو یوز کرتے ہیں غلط فائل کو چوز کرتے ہیں تو ہمارا ڈیڈ ہونے کا فل چانس بنا رہتا ہے پر وہی ہم صحیح فائلوں کو چوز کریں گے تو ہمارا ڈیڈ ہوگا کیا نہیں سوپٹر تو چلیے ہم بات کرتے ہیں میڈیا ٹیک کی تو میڈیا ٹیک میں کون سے فائل آتی ہے میڈیا ٹیک میں کون سے ٹولیز ہوتے ہیں اور کہاں کہاں سے فلیش کر سکتے ہیں اس کو میریکل اور یمٹی آپ نے پریکٹیکل دیکھا ہے کہ بس ایسے ہی بتا رہے ہیں تو کون کون فلیشنگ کر لے گا میڈیا ٹیک کی سب ہی کر پائیں گے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر میں کسی پرسنل پوچھوں فائلوں کے بارے میں تو آپ بتا پائیں گے کی نہیں بتا پائیں گے کسی ایک سے بھی پوچھوں کہ جیسے میں سب سے پوچھ رہا ہوں کون سی فائل آتی ہے تو سب جانتے ہیں پر فائل کون سی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے کس سوپٹر ورزن کا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے چلیے سیکنڈ کلاس ہماری کالکم کی ہوئی تھی تو کالکم میں کون سی ڈاؤنلوڈ ہوتے ہیں کیوڈی لوڈر نائن تھازن کون سی فائل آتی ہے فائل ہوتا ہے تو دیکھیں جیسے میں نے ان سے پرسنلی پوچھ لیا تو کون سی فائل آتی ہے ایک بار پھر سے بتائیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے سے میں نے آپ کو پرپیر کیا ہے مطلب آپ دل سے بتا رہے ہیں چلیے اب میں پوچھنا چاہوں گا کالکم میں کس موڈ پر فلیس ہوتا ہے بتائیں سر ایڈیل موڈ چلی ٹھیک ہے آپ نے تو بتا دیا ایڈیل موڈ سب بھی بتا دیتے ہیں ایڈیل موڈ تو ایڈیل موڈ لانے کا کتنے سٹیف ہے سر تین پرگیز سے لا سکتے ہیں ایک کو جک سے لا سکتے ہیں ایڈیل ٹیش پوائنٹ سے لا سکتے ہیں اپ دون پریس کی کر کے مطلب اگر ہمارا جو ایڈیل ٹیش پوائنٹ ہے وہ ہمارا تین طریقوں سے آ جائے کتنے طریقوں سے آجائے گا چلیے اس کے بعد ہماری کلاس ہوئی تھی ایم آئی کی کلاس ہوئی تھی کس کی کلاس ہوئی تھی ایم آئی اور میں کچھ اور بھی بیسک چیزیں ہیں جو کی جیسے کالکم میں جو فائرہ ڈاٹ ایم این راپ ہے یہ سب فائلوں کی نالج ہے کی نہیں ہے آپ پہلے آپ جانتے تھے کہ وہ ایک فائل جانتے تھے کہ کالکم میں فائرہ ڈاٹ ایم این آتی ہے پر یہاں آنے کے بعد اب آپ کو فائلیں کو نالج ہو گیا کہ اگر فائرہ ڈاٹ ایم این ہے تو وہ کون سی فائل ہے آپ کو پتا ہے کی نہیں پتا ہے سب کو پتا ہے اور جو راپ راپ ایچ ہوتی ہے اس کی وہ کب کام کرتی ہے اور اس میں فائلوں کے جتنی اندر جو ہماری سیکیورٹی کی فائلیں ہوتی ہیں جو ہماری نیٹ ورک کی فائلیں ہوتی ہیں وہ آپ بتا پائیں گے کی نہیں بتا پائیں گے تو یوٹیوب سے یا آن لائن سے ایسا کوئی سمبہ ہوئے گیا مطلب آپ کو کبل بتا دیا جائے کہ یہ ہمارا کولکم ہے یہ ہمارا ٹول ہے یہ ہماری فائل ہے آپ فلیس کر پائیں گے کیا جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے اچھا یہ بتائیے آنے سے پہلے سب کو ڈونگل سے مگایا گیا کی نہیں مگایا گیا کس کے پاس ڈونگل تھے مطلب لگوگ لگوگ سیونٹی سکسٹی پرسن لوگوں کے پاس ڈونگل تھے اور یہ کس لئے مگوایا گیا بتائیے مطلب جو آپ نے دن میں پڑھا اسی کو آپ سام میں جا کر کے پیکٹیکل کرنے کے لئے اگر آپ یونٹی کا انٹرفیس آپ کو بتائے گیا اور یونٹی انٹرفیس آپ نہیں چلا پائیں گے تو آپ کبھی بھی سیکھ نہیں پائیں گے تو وہی بیش تھا نا کہ آپ کی لئے جب ڈونگل بولا گیا کہ آپ ڈونگل لے کر کے آؤ جیسے ہارڈویریں بولا گیا کہ آپ جنگ جو لو مطلب اسٹیومیٹک ڈائیگرام کا کوئی سا بھی ٹول لو تو اسٹیومیٹک ڈائیگرام کا آپ نے ٹول لیا تو اس سے بینفیٹس مل رہا ہے کہ نہیں ملنا لینا تو ہمیں بعد میں بھی ہے اور لینا تو ہمیں آج بھی ہے تو آج لے لیں گے تو ہمارا آج سٹرونگ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا تو اب ایمائی کے بعد ایمائی کی ہم بات کرتے ہیں ایمائی میں کون سی فائل آتی ہے .tdz وی ایک ایمیج فائل ہوتی ہے اگر میں سب سے ایک بار پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں اگر پرسنلی کسی سے پوچھو تو سب بتا پائیں گے نہیں بتا پائیں گے چلیے پھر اس کے بعد ہمارے سیمسنگ کی کلاس ہوئی تھی کس کی کلاس ہوئی تھی باقی ایمائی جو ہے وہ crowding to cpu کام کرے گا کیا کام کرے گا اگر میڈیا ٹیک ہوا تو میڈیا ٹیک میٹر سے کام کریں گے اور ہمارا کالکوم ہوا تو چلیے سیمسنگ سیمسنگ میں کون سی فائل آتی ہے .t ! کونسو ٹولیوز ہوتا ہے ? اورڈین ٹولیوز ہوتا ہے کس موڈ میں ٹی موڈ میں ٹائل ٹائلڈ ہوتا ہے ڈاؤنڈ موڈ میں چلیے اب میں بات کرتا ہوں سیمسنگ میں کس موڈ سے فارپی کتنے موڈ سے فارپی اٹا سکتے ہیں ڈاؤنڈ موڈ سے کون کون سے ڈاؤنڈ موڈ اور ڈائل ٹی % تو میں اگر کسی سے پٹienst نہیں پوچھوں کی ڈاؤنلوڈ موڈ تو ہمارا نورمال آ جائے گا تو ڈاؤنلوڈ موڈ آپ ابھی تک کبھل دو یا تین جانتے تھے کہ ہم دو یا تین طریقوں سے ڈاؤنلوڈ موڈ لاسکتے ہیں آپ کو کتنے طریقے بتائے گے چار طریقے بتائے گے جو کی چوتھا آپ کو پتہ ہے اور بہت کم لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ چوتھے طریقے سے بھی ہم ڈاؤنلوڈ موڈ لاسکتے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے اگر ہم ای ڈی وی کی بات کریں ای ڈی وی میں اگر آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ڈاؤنلوڈ موڈ تو نورمل طریقے سے آ جائے گا ای ڈی وی میں ای ڈی وی ہمارا نورمل آئے گا کیا کرنا ہوگا کمبینیسن فائل فلیش کرنا پڑے گا کمبینیسن فائل کو ہم فلیش کریں گے تب جا کے ہمارا کیا آن ہوگا ای ڈی وی آن ہو جائے گا پر اس کے بعد کا پروسس آپ کو سب پتہ ہے پتہ ہے کی نہیں پتہ ہے ادھر ٹیگنیسن بولتے ہیں کہ کمبینیسن فائل ہے کیا ہے کس کیلئے فائل ہے آپ کیا بولنا چاہیں گے جن کو نولیج نہیں ہے تو ان کے لئے کیا ہے تو ان کے لئے فائل ہی رہنے دیتے ہیں آپ بتائیے دل سے وہ فائل ہے کیا کمبینیسن which practically دکھائے گا کیا نہیں دکھائے گیا download موڈ سے اور ای ڈی وی موڈ سے جو بھی آپ کو دکھائے گیا practically دکھائے گا کہ بس بتائیا گیا تھا آپ بتائیے کمبینیسن مہتر فائل ہے نہیں سر آپ بتائیے کمبینیسن مہتر فائل ہے نہیں سر اچھا آپ چلیے آپ کھڑے ہو جائیے سنیل آپ بتائیے کتنے سالوں سے کام کر رہے تھے دس سالوں سے ساپٹر کتنے سالوں سے کام کر رہے تھے پان سال ہو گئے پان سال ہو گئے تو آپ یہ بتائیے آپ نے کلاس کو جوائن کیا اب آپ پہلے کے سنیل کے ساپٹر میں آپ کے سنیل کے ساپٹر میں کیا ڈیفرنٹ ہے دن رات کا فرق ہے مطلب ہم کرتے تو وہ ہی تھے کچھ الگ نہیں تھا پر ہمیں وہ نہیں پتا تھا کہ پہلے ہمیں کیا کرنا ہے پھر نہیں کرنا ہے تو پہلے آپ کو لگتا ہوگا آنے سے پہلے ارے یار سر کومبینیسن میں سے بتا رہے ہیں ارے وہ سیکسز ہوگا کی نہیں ہوگا اب ہمارے پاس اگر آپ کو نوٹ ٹین دے دیا جائے اگر کونسا فون دے دیا جائے چوٹکی میں آپ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے تو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تو جوڑ دا تعلی ہو جائے سنیل پہ چوٹکی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بتایا کہ ان کا پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے پانچ سال کا ایکسپیرینس تھا ان کے پاس پھر بھی انہوں نے کلاس کو جوائن کیا سمجھ میں آ رہے گا نہیں آ رہا ہے پر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دو سال یا ایک دو مہینے سوپٹے کو یوٹیوب سے دیکھ کر کے اور سیدھا کہاں پہنچ جاتے ہیں اگر ان سے اگر فائلوں کے بارے میں کچھ پوچھیں گے تو وہ بتا پائیں گے کیا فلیش کر دیں گے میں ہنڈر پرسن بول داؤں وہ فلیش کیا کر دیں گے کر دیں گے پر وہ ان کو فائلوں کا نولیج اگر ان سے پوچھا جائے بینری کیا ہوتی ہے بینری کتنے نمبر پہ آتی ہے اس کے لاشٹ کا ورزن وہ آپ بتا پائیں گے کی نہیں بتا پائیں گے چلیے پھر ہماری نیکسٹ کلاس ہوئی تھی آئی فون کی کس کی کلاس ہوئی تھی آئی فون تو سبھی لوگ آئی فون کی کر لیں گے فلیشنگ نیکسٹ نہیں کر پائیں گے اس کے بعد ہماری اسپیکٹرم ہوئی تھی لاشٹ بہت بڑی ویڈیو نہ بنا کر کے اب اس کو ختم کرتے تو اسپیکٹرم میں کون سے فائل آتی ہے چلیے تو سب کو کومن ہے یہ تو سب بتا لیتے ہیں پر فائلوں کا نولیج ٹولوں کا نولیج اور ہمیں کب کون سا ٹول لینا ہے آپ کے سامنے ساری چیزیں پریکٹیکل چلی کہ ہمیں ایک فون کو اگر ایک بار بوٹ کرا دیا تو پھر سے بوٹ کر آنا ہے یہ ساری چیز آپ پریکٹیکل ہی دیکھے ہو تو آپ کھڑے ہو جائیں آپ کتنے سالوں سے کام کر رہے تھے تین سال سے کام کر رہے تھے تو آپ تین سال میں اور اس دس دن کی کیول کلاس میں کیا فرق پڑا آپ بہت فرق پڑا تو مطلب آپ پہلے فائلوں بھی نولیج ہوگی جی اسے پراز کرتے ہیں فائل دے سکتے آپ کوئی سا بھی فون کوئی سا بھی فائل جیسے میڈیا ٹیک میں کوئی سا بھی فائل دیجئے ڈیڈ کر پائیں گے کیا ہم کہتے ہیں کہ آپ کو مطلب فائل آپ نے غلط لے لیا مطلب آپ کے پاس فائل سپوز وہ نہیں ہے تو آپ اسے ڈیڈ کر دیں گے کیا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ میں کیا کریں گے تو ڈیڈ نہیں ہوگا اور کیا کریں گے تو ڈیڈ ہو جائے گا کوئل کم کی بات کریں تو چلیے چھوٹا چھوٹا سا ایک ریبو لے لیتے بس تو اب بطائیے آپ کہاں سے آپ کا نام بطائیے میں سر گزرات چھے ہوں سورت چھے میرا نام ہے دیوانی ویشال ٹھیک ہے تو آپ ہارڈ ویر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے سوپٹر ایسا نہیں ہے سوپٹر کی کلاس میں بھی آپ کو یہاں پر پیکٹیکل مل لیا ہے کی نہیں مل رہا تھا تو اب آپ بطائیے تھوڑا سا میں سب سے تو ریبو نہیں لے سکتا بہت لمبا ویڈیو بن جائے گا تیکھ لاشٹ پرتیک جی آپ کھڑے ہو جائیے تو اب بتائیے کتنے سالوں سے اس فیلڈ میں میں سب پندرے سال سے بتائیے یہ پندرے سالوں سے اس لائن میں ہے اگر یہی گائیڈ لائن پندرے سال پہلے مل گئی ہوتی تو آج پرتیک جی کا لیول کہاں ہوتا من میں کھیال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کوئی دس سال سے کوئی پانچ سال سے کوئی پندرے سال سے ایک ٹیکنیشن ہے تو وہ کام تو کر رہے ہیں سب کام کر رہے ہیں پر انہیں تھیوری نولیج جو ہونی چاہیے تو اب بتائیے پندرے سال کے پرتیک جی میں اور آپ کے پرتیک جی میں کیا انتر ہے سر جمین آزمان کے انتر ہے آپ ترک چھٹکیوں دے لے مطلب آپ چھٹکی سب کے بجھ رہی کی نہیں بجھ رہی ہے کس کی بجھ رہی کی کس کی نہیں بجھ رہی ہے بس دو ساتھ پرتیک جی کیا کہنا چاہیں گے آنے والے سٹوڈنٹ کو بھی کہنا چاہوں گا پیسہ وصول ہے آپ یہاں پر آئیے پیسے کی چلتا بات کیجئے کئی سے گنتہا پر کے آئیے اور سیکھئے یہاں پر آپ کو ہنڈریڈ گیا میں کہا تھاؤزنڈ پرسنٹ آپ کو ملے گا یہاں پر اور چھوٹی سیکھ محنت کے بارے میں کیا بولنا چاہیں گے محنت سرکرمی پڑے کی آپ یہاں پر جو ٹرکس دی جا رہی ہیں ان کو فالو کیسی ہے باقی سر کے ساتھ آپ لگے رہیں گے یہاں پر آٹھ ویسے آپ کو آٹھ وی تک کلاس ہوتی ہے پوری طرح سے آپ پروپر طریق سے نونیز بل رہی ہے تھیواری کے ساتھ پریکٹیکل پورا پریکٹیکل آپ آپ سیکھئے اور ہنڈر پرسنٹ آپ سکسس ہو کے ہی جائیں گے چھوٹا سا آپ نے ایک بار یہاں پر جوائن کر دیا دوبارہ آنے کا موقع نہیں ہے آپ کو سر بلکل موقع ہے سر نے بلائے کبھی بھی کوئی پروڑام آئے تو یہاں پر آئیے بلکل most welcome اور ہم جب بھی کبھیں فسیں گے بیسے تو چانس نہیں ہے فسیں گے تو ہم ہنڈر پرسنٹ یہاں پر آئیے مطلب اپ ڈیٹ ہو نہیں کیلئے آئیں گے کس کیلئے آئیں گے آپ لوگ سب سے بیش جو ہم بولتے ہیں ایک ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہمیں کسی انسٹیوٹ میں جانے کے بعد ہمیں سپورٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا کوئی دکھت والی بات نہیں ہے آپ کبھی بھی ایسے ٹیلی قوم آئیے بات کر کے آئیے اور آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملے گا تو انڈیا کا نمبر انسٹیوٹ کون ہے انڈیا کا نمبر تو تھانکیو سو مچ اور اس کے بعد ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو انڈیا کا نمبر